ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ناظرین دودھ کی پیداوار کے حوالے سے وطن عزیز کا شمار زیادہ تر سورسز کے مطابق چوتھے یا پانچوے نمبر پر ہوتا ہے لیکن ستم زریفی کی انتہاد ایک ہے کہ اسی ملک میں جس چیز کا خالص حالت میں حصول سب سے زیادہ مشکل ہے وہ دودھ ہے چالو سارا متہی سارتے بات تصول ایسا کیوں ہے یہی جاننے کے لیے کٹیرے میں کھڑا کیا اس گوالے کے ایک منٹ ایک منٹ تم صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو تمہیں بری کر دیا جائے وہ سوال پسوز راما گوالے کی تو ساری زندگی سوالوں کے جواب دیتے دیتے ہی گزر جاتی ہے جاہاں دروپا ڈالے آہاں پالدہ آباد میں پھلائے گا پہلے سوال کا جواب دے دو کہ اس ملک میں دودھ کی پیداوار ہے تین کروڑ بتیس لاکھ ٹن سالانہ لیکن دوسری طرح ملک میں جو دودھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے چار کروڑ بتیس لاکھ ٹن سالانہ سوال یہ ہے کہ ستر لاکھ ٹن کا فرق کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے پورا ہوتا ہے دودھ ہو جا جا کے ازروپا ڈالے آہاں اور جناب اس پہ تو آپ کو چاہیے کہ گوان لوگوں کو تمہا دیں جناب ستر لاکھ ٹن دودھ آپ کے ملک کے اندر کم پیدا ہوتا ہے ڈیمانڈ سے ہم وہ پورا کر رہے ہیں وہ دیکھیں تو صحیح گورمنٹ آج تک نہ گیس پوری کر سکی ہے نبی جلی وہ یہ گوان نہیں ہے جو خود جناب ستر لاکھ ٹن دودھ کی کمی پوری کر رہے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ ستر لاکھ ٹن کی کمی تم پانی ڈال کے پوری کرتے ہو جالی دودھ بنا کے پوری کرتے ہو وہ جا جا کے ازروپا ڈالے آہاں وہ جناب آلی آہاں یہ تو دیکھیں کہ دودھ تو پورا ہو رہا ہے نا اتنی بڑی خدمت جو ہم ساراً چاند دے رہے ہیں اس کے سامنے ہماری چھوٹی سی غلطی کھڑی کر دی ہے آپ نے چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی غلطی دودھ میں کس کس چیز کی زہریلی چیزوں کے ملاوٹ کرتے ہو یاد وہ پانی ہوتا ہے جناب کے ہاں کر رہے ہیں خدا خلاب نے پانی کی جگہ پہ ہم نے کور سا تضاق پھائم دی ہے دودھ میں جہاں جاں گے اتروپا ڈالے آہاں دودھ کو تم اللہ کا نور کہتے ہو اس میں ملاوٹ کرتے ہو اوچھے اگر دودھ اللہ کی نعمت ہے تو پانی بھی اللہ کی نعمت ہے وہ کون سا بھی ہے برشیدی فینٹری جماند ہے جیسے بھی آپ سرہ نور تو کریں آپ تو ڈالکٹر بھی کہتے ہیں بچے کو سرہ خالص دودھ سے بچائیں تھوڑا سا پانی ڈال لیا کریں تم تو سارے کو خالص دودھ ہو نا پھر بعد میں اس کی مرضی ہے وہ اس میں پانی ڈالے دہی ڈالے جو مرضی ڈالے لاؤ سارے خود جو مرضی بلالے ہم بلائے تو بجرب ہے دہا جاں سے پان ڈالے یا پانڈے تو ایسے پانڈے جیسے ستر لاکھ ٹنگ دودھ ادھر لیا ہے اور تو اولا گر بھی کھا آئے چالکے تمہیں بہلے گرم گرم دودھ کا پیالہ بلالہ ہے دلے بھی ہو گئی بیچ میں دلے بھی ہاں نہیں پا رہی ہے بھے ادھر لیا تم ہم نے کہا جا سکتے سار جی اتنا پتلا دودھ بیچتے ہیں اتنا پتلا دودھ بیچتے ہیں کہ شرم آتی ہے مجھے وہ تمہیں کس بات کی شرم آتی ہے جتنا بردی پتلا آو دودھ تم سے پتلا دری ہوتا ہے ہے ابھی تمہیں شرم آ رہی ہے تمہیں تو سانس بڑی مشکل سے آ رہی ہے ویسے بھی تم کس لیے دودھ کی بات کر رہے ہو چمچی نیڑ چمچی تم نے پیڑا ہوتا ہے سیاپا تم سارے بلکی گوانوں کو ڈالنا چاہتے ہیں جا جا دیا دروپا دھالیا میرے سلام نہ پڑا ہمیں پتا نہیں ہمارے پڑھنے پہ لکھا تھا آجا مورے پانوا تیرا انتظار ہے ادرا آپ کس لیے گھر بھی کھا رہے ہو چالکے میں نے تمہیں ادھا کلو دھائی ادھا کلو دھائی ادھا کلو دھائیسا ادھرین کا بڑا آگے پہ لارا ہے بندوں کا ساتھ میں باندھ نہیں مرے دے جاتا تمہیں بندوں کا تم جیسے لوگوں کو بند ہی رہنا چاہیے دودھ میں کیمیکل ڈالتے ہو آنے والی نسل کو برباد کر رہے ہو تم لوگ آنے والی نسل کو اور تیری دانے سے مریدیں صدر کے ہوئے وہ اسی نسل کو کر رہی ہے برباد یہ تو مان رہا ہو یعنی تصویم کر رہا ہو میں کہ اس کو یہ کہنا چاہیے اب تو دبین کریں گے دودھ میں پانی کی ملاوٹ ایک طرف رہنے دو جالی دودھ بناتے ہو زہریلے کیمیکلز کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دو تم پر جو سب سے گھنونہ اور سنگین الزام ہے وہ یہ ہے کہ تم بھینسوں سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ہارمونل انجیکشن جو لگاتے ہو اکسیٹوسین کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے کس قدر مزے رہے پوچا جا کے دروپا ڈالے ہار دو گئی ہے حضور خود ہی آپ ہار دوسرے در ٹی وی پر خبریں چلاتے ہیں پی آئی اے کو چلانے کے لیے دس طرف کا انجیکشن لگانا پڑا سٹیل بل کو چلانے کے لیے سات طرف کا انجیکشن لگانا پڑا پوچا چلانے کے لیے نو رب کا انجیکشن لگانا پڑا وہ اتنے اتنے بینکی انجیکشن لگا رہے ہیں آپ خود مگر اپنی پیش کا دودھ رکال لے کے لیے انجیکشن لگا رہے ہیں مگر اپنی پانڈا باندھا لے سات جی بسے جی ہو جی انہیں گلہاں کتی ہیں نا ایتھے پانڈا باندھا لے آنا چودری صاحب اس سے متاثر نہ ہوں ڈائلیک بول رہے ہیں اب تو بچے بچے کو پتا چل گیا کہ یہ دودھ میں کیا کیا کچھ ملا رہے ہیں کاسٹک سوڈا واشنگ پوڈر اور تو اور سنگھاڑے کا آٹا بھی ملا رہے ہیں سنگھاڑا کی نے کہا ہے میں نے کہا ہے یہ میں نے مجرم لے نہ پکڑا تھا تو تمہیں پکڑ لے ہاں میں نے وہ دفاہ کروں جا 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 گیا دروں پانڈا لے آنا یا کیا آپ پانڈا لے آپ پانڈا لے آپ شاپر میں ڈال دیں چھلو بیٹکی کو بھی سکھاب ہونے لگ گئے تو کھا اور میں خواب خوا خان خواہ کھا اور میں خود کجر ہوں خوشک دودھ کا اس لیے خود بھی خوشک ہو تم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ تم لوگ پورے ملک میں ایک سو ستتر ارب روپے سالانہ کماتے ہو وہ سارے ملک کی انکم آپ مجھ کلے پہ ڈالا ڈال دیں میں عداد و شمار کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں ایک سو ستتر ارب روپے سالانہ کماتے ہو اور ایک روپےہ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ کان کو آتھ لگائے بہو جی توبہ کرے خدا کا نام لے دودھ پہ ٹیکس اللہ کے نور پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اللہ کے نور پہ ٹیکس لگاتے ہیں اللہ کے نور پہ ملاوٹ کر لگتے ہوگے ہیں وہ کونسی ملاوٹ جناب اللہ کے نور پہ اللہ کی نعمت بلاتی ہے یہاں جاں کے اندروپہ دانے یاں یہاں جاں کے پہلو خالص دودھ لیاں اے دفر پانڈا نہاں لیاں لیاں کلنا ہوں ناظمین یہاں ملے رہے ایک چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی کل ہم نے اپنے ویور سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمارے ہسپے ڈاک سیگمنٹ کے لیے اپنے ریکارڈڈ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں واتس ایپ یہ ای میل کے ذریعے تو وہ ڈھیر لگ گیا ہے لیکن آج چونکہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا تو اس لیے ہم نے ایک دو ہی چوز کی ہیں آئندہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جائے ہیں یہ بیٹس ایپ میسیج تو مبائل کے تروں آتے ہیں اگر میسیجوں کا ڈیر لگ جائے تو پھر مبائل پھول جاتے ہیں why are you laughing تمہارے داوصوری کی وجہ سے یہاں بیٹھ کے پانچ پانچ برگر کھا جاتے ہو تمہارا پیٹ پھولتا ہے حضم کر جاتے ہو نا اس میں ہنسنے والی کونسی بات ہے پانچ برگر ہوتے ہیں کتنے پھول تمہارے تو پانچ نیوالے ہی بنتے ہیں پہلا ریکارڈڈ میسیج ہمیں دبائی سے بلکہ دبائی کے سمندر سے فخر مصبہ صاحب نے بھیجا ہے ہسپیل کا جو نیا سیٹ ہے وہ بہت پیارا ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو امانہ چاند وہی جو ہیں ان کو دیکھ کر بہت بہت خوشی ان سے پوچھنا یہ تھا کہ ان کے پاس جو پینٹ کوٹ ہے وہ ان کا اپنا ہے یا کرائے میں لیا اچھا غانی صاحب بتائیں جی یہ سوٹ آپ کا اپنا ہے یا کرائے میں لے گئے ہیں باؤ جی کون بتائیں ان کو کہ دانشوبروں کے کوٹ پینٹ بھی اپنے ہوتے ہیں اور گیلس بھی اپنے ہوتے ہیں تو بس ہاتھ میں لالی ہے جی فیولیا میں گیلسوں کو ڈسکس کر رہے ہو گیلس تو ہوتا ہی ہاں ڈانشوبروں کے وہ پینٹکوٹ کا پوچھ رہے ہیں جو کسی مقت ہو سمتہ ترائے پہ اے تمہارے تماغ کو گیلس چڑے ہوئے ہیں جنید باؤ جی میں لگی باؤ بتاؤں صبح دہیں لینے جاتا رہا تو دھوتی کرتا پہنا ہوا اوپر گیلس لٹکا لتا ہے او یار اور تو اور یہ تو گیلس پہن کے سوتے ہیں تاکہ خواب کاغو میں رہیں کبھی پینٹ پہ پاہ لاتا ہے اور کبھی اسی گیلس کی گلیل بنا لاتا ہے مجھے گسہ نہ چڑھاؤ مانے ابھی گلیل بنا کے تمہارا نشانہ لیتے ہیں فغل صاحب یہ غوری صاحب بہت خوش لباس انسان ہے اور یہ سارے پینٹکوٹ گھر سے پہن کے آتے ہیں سارے کٹھے پہن لیتے ہیں پھر ادھر آکے جونسا رنگ ٹھیک نکلے نا اوپر والے اتار دیتے ہیں یاد یہ غوری صاحب ہے کچھ سترپ ٹھیک اے نا یاد اجازی آپ کے پاس ایک خط تھا جی خط ہے سکھر سے حسن باجوا لکھتے ہیں حسبحال کی ٹیم کو نئے سیٹ کی بہت مبارک بات لیکن ہم آپ کے سات سال سے ریگلر ویور ہیں اس لیے تنقید بھی ہمارا حق ہے یوں محسوس ہوا ہے کہ اب آپ کے شو میں بھی شو شرابہ شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کا شیوہ نہیں ہے امید ہے کہ ہماری تنقید کا آپ برا نہیں منائیں گے نہیں برا کیوں منائیں گے اور بھی بہت سارے ویورز نے اس سے ملتی جلتی بات کی ہے تو یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم نے سات سالوں میں الحمدللہ کبھی بھی اس شائستگی یعنی مزاہ کے ساتھ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو یقین دلاتے ہیں کہ کبھی بھی شائستگی کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے بلکہ نقصدیت کے ساتھ اپنا دائرہ ہوتا ہے اپنا ایک سرکل ہوتا ہے جس کی اندر وہ رہتا ہے اسے لائن کھینچی ہوئی ہے اس میں اللہ کے فجل سے گندگی نہیں ہے یہ سارے دوست جو ہیں یہ ساری خوبصورت گفتگو کرنے والے لوگ ہیں بتا جو بھی ہے دانشوار ہے تو پھر یہ صحیح نہ ہوگی اچھا جی میرے پاس بھی ایک خط ہے یہ سارے خاطی آیا ہے کوئی منی آڈر بھی آیا ہے منی آڈر نہیں آیا آپ کا آڈر آگیا ایک پلیٹ دال اور دو روٹی چنیوٹ سے خالد احسان لکھتے ہیں اسلام علیکم حسبحال ٹیم جناب عزیزی صاحب اور جنیت صاحب نئے سیٹ اور نئے سیٹر پر آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ آپ سب کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ آپ اپنی کرسی جنیت صاحب سے بہت دور لے گئے ہیں لگتا ہے آپ جنیت صاحب سے سچی مچی ڈر گئے ہیں میں خود نہیں لے کے گئے آپ کو اسی اتر اسی کا حکم چل رہا ہوتا ہے اسی نہیں سیٹر والوں سے کہا گئے موسیقی